دو آرگیومنٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ حادثتاً کائنات ایک خالی جگہ تھی وہاں پر حادثتاً دو سیارے نمدار ہوئے یا رینڈم تھارٹ اپ کہہ لیچے رینڈم طریقے سے وہاں پس میں ٹکرائے اور وہاں سے بلین اف گلیکسیز بنی وہاں سے ایک ملکی بھی گلیکسی تھی اور اس کے اردگرد گومنے والا ایک سولر سسٹم تھا وہاں پر سورج سے خاص فاصلے کے اوپر ایک سیارہ تھا جو گردش کر رہا تھا اور اس نے تھنڈا ہونا شروع کیا پھر اس کے اوپر عوض نے کچھ عرصہ دراز کے بعد دو مالکیوں نے ریاکٹ کیا اور لائف نے سب سے پہلے کربٹ لی اور یہ تمام حادثات کو اگر جمع کیا جائے تو میری اور آپ کی شخصیت ایک دوسرے کے سامنے نظر آئے گی یا رینڈم کوئی اس کے اوپر وجوہات نہ ہوں دوسری جانب مذہبی تھارٹ ہے جو تمام ان رینڈم چیزوں کے اندر ایک مالک کے وجود کی نشاندے بھی کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان تمام واقعات کو ڈائریکٹ کرتا رہا اگر سے لے کے عبد تک آپ ان میں سے کون سی تھارٹ کو زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں اور کیا آرگیومنٹ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے تو شروع دن سے جاننا چاہا ہے کہ وہ زمین پر کیسے اترا اس کے کائنات کیسے وجود میں آئی کن کن مرائل سے گزری اور آج ہم اس زمین پر کیوں ہیں تو مختلف مذہب میں مختلف تہذیبوں میں اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں اگر آپ یونان کی پرانی تہذیب دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ مہا خدا ہے زوس جو پہاڑ کے اوپر ہے اور نیچے وہ دیکھتا ہے سارا تماشا لیکن زوس ایک تھا اور بھی بہت سارے خدا تھے علمپس وغیرہ دوسری طرف آپ ہندومت میں دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے پانچ ہزار خدا ہیں اور ان کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا ہے سنا کہ دو اور خدا بنے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں عیسائیت میں تین ہیں یا دو ہیں یا ایک ہیں کیونکہ فادر سن اور ہولی گوست ہیں بائنیٹیرینز بھی ہوتے ہیں جس میں صرف فادر اور سن ہیں دوسری طرف آپ اسلام میں دیکھتے ہیں صرف ایک ہے اور جوڈیزم میں بھی ایک ہے تو کتنے خدا ہیں یہ آپ آپ کے ایمان کی اوپر ہے اور جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کائنات ایک ایک قانون کے سلسلے کی پابند ہے ہر چیز جو ہوتی ہے کائنات میں اس کو ہم کسی فیزکس کی اصول کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو اب میرا خیال ہے ہمارے سامنے بہت ساری پوسیبیلیٹیز کھولی ہیں جو جس مذہب میں پیدا ہوا ہے وہ اس کو درست سمجھتا ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا ایک ہے کیا انسان کا علم فیزکس یا آسٹرو فیزکس میں اس لیول تک پہنچ چکا ہے کیا ہم مالک کے وجود کو رکھے بغیر پورے کائنات کے سوالوں کے جواب حل کر سکیں فیزکس کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کو سمجھے مادی دنیا کو سمجھے اگر ایک پتھر گرتا ہے کیوں گرتا ہے اس لیے کہ کشش سقل اس کو نیچے کھینجتی ہے کشش سقل کیوں ہے ہم مزید جا کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر مادے کے دو ٹکڑے ہیں دو اجسام ہیں تو ان کے درمیان ایک کشش ہوگی وہ کشش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانون ایک فطرت کا قانون ہے آئنسٹائن اس سے آگے چلا گیا ہے اس نے کہا کہ زمان اور مکان میں ایک خم پیدا ہوتا ہے اس کے سبب یہ اس کی طرف جاتا ہے یا یہ اس کی طرف جاتا ہے تو یہ قوانین کہاں سے آئے آپ یہاں پر دو نکتے نظر ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بس ہیں کیوں ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی بنتا ہے جب ہائیڈروجن اور آکسجن آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک لائے جاتے ہیں یہ فطرت کا قانون ہے اب وہ قوانین کس نے بنائے ہیں یہ پھر آپ کی مرضی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ تک رہیں گے مگر اگر ہم یہ دیکھیں اسی لوجک کو یوں انٹرپٹ کیا جائے کہ انسان یہ سوچنا بند کر دے کہ اس کائنات کے اندر کوئی مالک کا وجود بھی ہے یا اس کائنات کے کوئی ختمی طور پر اس نے کہیں جانا بھی ہے یہاں انسان نے جب آنا ہے تو کہیں جانا بھی ہے یا یہ جتنا مادہ اس کائنات کے اندر تخلیق ہوا ہے جتنی انرجی موجود ہے جو بھی یہاں پر ٹائم ہے اس سارے چیزوں کی موجودگی کا کوئی سبب بھی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ان تمام سوالوں کے جواب جو کہ پیر ایتھیس تھاٹ جیسے کہ ریچرڈ ڈاکن کہتے ہیں اگر ہم اس بات کو مان لیں تو انسان کی جو فطرت سلیم ہے وہ تو نہیں رکے گی وہ کوئی نہ کوئی حل کی جانے بڑے گی پھر مذہب کی ضرورت تو انسان کو پیش آئے گی ہم اس کی ضرورت کو ختم نہیں کر پائیں گے آپ کی بات میں ضرور حقیقت ہے بہت سے لوگ ہیں جو سائنس کی ان تمام کامیابیوں کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی مقصد حیات ہونا چاہیے اور وہ پھر مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں یا فلسفے کی طرف کرتے ہیں سپریچولزم کی طرف جاتے ہیں لیکن پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں آپ جانا چاہیں تو جائیں اگر آپ اس مذہب کے ہیں یا اس کے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں کائنات کے کاروبار کو سمجھنے کے واسطے آخر ہم نے اپنے اطراف میں بہت سی چیزوں کو سمجھ لیا ہے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ بیماری ایک قدرتی آفت ہے وبائیں وغیرہ یہ اس لیے کہ کوئی اوپر والا ہم سے ناخوش ہے اور یہ عذاب اللہ ہی ہے لیکن اب ہم ہمیں معلوم ہیں کہ یہ گندگی کی وجہ سے جراسیم کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لہٰذا جس قسم کا ایمان پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے مکمل طور پر نہیں ختم ہوا ظاہر ہے کہ اب بھی توہم پرستی بہت ہے اور جہاں غربت ہے خاص طور پر اور لاعلمی ہیں تعلیم کی جہاں کمی ہے وہاں اس طرح کی سوچ عام ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی مذہب کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتے اب سائنسدانوں کی میں بات کرتا ہوں اگر آج آپ سائنسدانوں کا ایک سروے کریں تو اکثر بیشتر ان میں سے یہ کہیں گے کہ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے کسی مہورائی قوت کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنی عقل ہماری ہے اس کو اس کو استعمال کر کر کے ہم بتدریج کائنات کو بہتر سمجھتے جا رہے ہیں لیکن چندے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا مقصد ہونا چاہیے تو سائنسدانوں میں بھی یہ مختلف قسم کی سوچیں آپ کو ملیں گی مذہب ڈاکٹر صاحب اگر میں آسٹرو فیزس میں بات کو پیچھے کی جانب لے کے جاؤں کہ اس کائنات میں ٹائم کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کیا تھا تو میرے پاس وہاں پر بھی جا کے ایک جگہ پہ رک جانا ہے میرے علم کو اگر میں اٹومک لیول پہ بھی نیچے جاؤں الیکٹرونز پہ جاؤں پروٹون پہ جاؤں پھر کوارٹس پہ جاؤں اور پھر سٹرنگز پہ جاؤں اور پھر اگر میں برین گرینی کی تھیری کو لے کے آؤں اور کہوں کہ سٹرنگز اگر حرکت کرنا بند کر دیں تو پوری کائنات گم بھی ہو سکتی ہے یہ تمام چیزیں بھی تو یوں لگتا ہے کہ ایک لیول پہ جا کے سپرسٹیشیس ہی ہے تو پھر انسان یہاں پر اگر مذہب کا سہارا نہ لے تو سائنس بھی تو جواب نہیں دے رہی ہے تو کیا ہم ایک جگہ پہ انسان کو پابند نہیں کر رہے اس طور پر نہیں دیکھئے جہاں تک وقت کی بات ہے وقت کیا چیز ہوتی ہے دو واقعات ہوتے ہیں ان کے درمیان جو دورانیاں ہیں اس کو ہم وقت کہتے ہیں تو مثلا میں چٹکی بجاتا ہوں اور دوبارہ بجاتا ہوں ایک ہی جگہ پر دو دفعہ میں نے چٹکیاں بجائیں ایک چٹکی پہلے آئی دوسری بات میں آئی تو وقت کے ساتھ ہم ماضی اور مستقبل میں فرق کر سکتے ہیں وقت کے گزر سے ہم جان سکتے ہیں کہ کونسا واقعہ پہلے ہوا اور کونسا بات میں ہوا اب چلیے کائنات کی پتدار کی بات کرتے ہیں یہ کوئی ڈیر سو سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ماہر فلکیات نے دیکھا کہ جو دور کی کہکش آئیں وہ ہم سے دور جا رہی ہیں اور جو جتنی زیادہ دور ہیں وہ اتنی زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں اب جب آپ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت سے اس کو جوڑتے ہیں تو پھر ایک تصویر ذہن میں بنتی ہے وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ اس کی کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو جیسے ایسے آپ اس ویڈیو کو واپس چلاتے جائیں گے تو پوری کائنات جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کہکش آئیں سارے ستارے سیارے وغیرہ وہ ایک ہی نکتے میں آ کر زم ہو جائیں گے یہ بگ بینگ ہے اچھا اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا اور اس کا جواب آج فیزکس نہیں دے سکتی کیونکہ جب مادہ بہت زیادہ کسیف ہو جاتا ہے جب اس کی جب تمام مادہ کائنات کا ایک نکتے کی طرف جڑنے لگتا ہے اس وقت جو نئی فیزکس شروع ہوتی یعنی کہ جو اس اس وقت جو فیزکس ہمیں فیزکس کی قانون دکھائی دیتے وہ قوانین اس وقت درست نہیں ہوں گے غلط ہو جائیں گے وہ نئے قوانین کیا ہیں ان کی شکل و صورت کیا ہے ہمیں نہیں پتا یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وقت کا وقت کی کوئی حد ہے کہ نہیں کہ ہم ٹی ایکول زیرو پہ تو اس وقت ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہماری ایکویجنز وہاں پر فیل ہو جاتی نیگیٹیف ٹی شاید مانی نہ رکھتی ہو تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا ٹیکنیکل اور بہت ایک گہرا فیزکس کا سوال ہے اور جو دوسرا حصہ اس کا تھا کہ آپ اٹومک لیول پہ بھائیے اور اٹومک لیول سے نیچے جائیے سٹرنگز تک تو وہاں پر بھی آپ کو آ کے جا کے ایک جب پہ رکنا پڑے گا سٹرنگز بھی تو رک سکتے ہیں اور سٹرنگز کے رکنے کی وجہ سے کائنات کا وجود خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ کائنات اگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کہ یہ میٹرکس تو نہیں ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں دیکھیں اصل کیا اور دھوکہ کیا یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے لیکن مجھے پتا ہے دیکھیں میں اس کو اس گلاس کو یوں میں نے ہلکی سی ٹھوکر ماری اور مجھے پتا تھا کہ اس میں پانی ہلے گا لہٰذا مجھے کچھ تو پتا ہے نا کہ آخر اگر میں یہ کرتا ہوں تو یہ ہوگا اگر وہ کرتا ہوں تو وہ ہوگا اگر مجھ میں وہ صلائیت ہے انسان میں یہ صلائیت ہے کہ وہ پیشنگوئی کر سکے تو اس سے پھر ہمیں تھوڑی سی تقویت پہنچتی ہے کہ ہاں ہم ایک ہم ہم اصل میں زندہ ہیں کہ دنیا محض ایک خواب نہیں ہے یہ ریالیٹی تو اگر ہم اپنے فریم آف ریفرنس دیکھیں فریم آف ریفرنس کے علاوہ اگر ہم پیشنگوئی کر سکتے نا مجھے پتا ہے کہ میں ایسے کروں گے زیادہ زور سے تو مجھے چوٹ لگے گی اور مجھے چوٹ لگی جو مذاہب نے انسانی تہذیب میں ایک بڑا کردار ادا کیا ماضی میں اور لاغ کی ڈیولپمنٹ جیورسپوڈنس جب نہیں ہوا کرتی تھی تو انسانوں کے درمیان میں کیا قوانین ہونے چاہیے مذاہب نے سوسائیٹی میں وہ قوانین بھی دیئے مذہب کے علم کا انسان کی تہذیب میں ایک خاص اصلا رہا ہے پھر سائنس کے آنے کے بعد انسان کی تہذیب نے بھی ارتکا کیا تو ساتھ مذہب نے بھی ارتکا کیا انسانی تہذیب کے اندر جو مذہبی ارتکا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں ضرور مذہب نے ارتکا کیا اور انسان میں بھی کیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے گئے یہاں تک بھی کچھ لوگ پہنچے کہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ مذہب سے بھی دور ہو گئے آج آپ دیکھیں تو یورپ میں اکثر لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں روس میں بہت سے جو ترقیافتہ ممالک ہیں وہاں بہت سے لوگ اس سے نکل گئے ہیں کچھ نکلنے کے بعد واپس بھی آجاتے یہ میرا خیال محض ایک ذاتی چیز ہے ہاں شروع میں انسان کو مذہب کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی کہ کائنات کو اس کے بغر سمجھا نہیں جا سکتا آخر یہ سورج گرن کیوں ہوتا چاند گرن کیوں ہوتا ہے ایسے لگا کہ کوئی چیز ہے جو اس کو چلا رہی ہے اور جب زمین تھراتی ہے یہ زلزلے آتے ہیں تو یہ کسی بڑی قوت کی ناراضگی کی نشانی ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان سب کی وجوہات محض مادی ہے لہٰذا جو پرانا نظریہ تھا مذہب کا اس کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے جس چیز کی ضرورت انسان محسوس کرتا ہے وہ اور ہے یہ کہ ہم زمین پر کیوں ہیں ہم پر مسیبتیں کیوں آتی ہیں ہم پر ہم خوش کیوں ہوتے ہیں ہم زندگی کیوں گزارتے ہیں اب ایک مقصد دھوننے کی خاطر انسان اب بھی مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن اب اگر وہ نہ بھی کرے تو بھی وہ خوشی کی زندگی گزار سکتا مگر پچھلا جو سوال تھا اس کے ساتھ اس کو دوبارہ سے انٹرل لنگ کرتے اور پھر آگے بڑھتے ہیں اگر انسان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے اور مذہب کی ضرورت تھی کائنات کو سمجھنے کے لیے تو چلیے آج کائنات کی جو عمومی چیزیں ہیں ہوا وغیرہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے مگر اس علم کے جب آپ ایک پیک پہ جاتے ہیں جہاں سے آپ نے کہا کہ اس سے آگے سوالوں کے جواب فزیکس کے پاس نہیں ہیں جو جواب ہو سکتا کہ آگے ہوں یا سٹرنگ سے نیچے بھی سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے جو ہو سکتا ہے کہ آگے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی انتہا پر ابھی بھی انسان کو مذہب کی ضرورت ہے میں پھر یہ ارز کروں گا کہ مادی دنیا کو سمجھنے کی خاطر ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے اب مثال ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں فیزکس میں بہت بڑا کام ہوا تھا جس میں دو بنیادی قوتوں کو ساتھ جوڑا گیا تھا یہ کام دو مختلف لوگوں کا تھا ایک طرف عبدالسلام دوسری طرف سٹیون وائنبرگ نظریاتی طور پر یہ دوسرے سے بالکل مختلف تھے عبدالسلام اپنے سال سے اوپر ہو گئی اب تو اور زیادہ کٹر ایتھیس بن گیا وائنبرگ نے وہی کام کیا جو سلام نے کیا تھا بلکہ وائنبرگ نے کچھ مہینے پہلے وہ پبلش بھی کر لیا تھا لہذا اب سائنس کے میدان میں اگر کوئی سائنس دان اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا سائنس آپ کو نہیں دے گی جتنا بھی آپ چاہیں وہ یہ کہ انسان کا مقصد وجود کیا ہے سائنس یہ کہتی یہ ہمارے لئے سوال ہے ہی نہیں یہ سائنس کا سوال نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کے بغر گزارہ کر لیں خوشی کی زندگی آپ گزار لیں بے مقصد زندگی کوئی بات نہیں مقصد نہیں ہے لیکن میں نے اپنے لئے مقصد بنایا ہے میرا مقصد یہ ہے مثال کے طور پر کہ مجھے بہت پیسے بنانے یا مجھے بہت علم حاصل کرنا یا مجھے دنیا کا بہترین سویمر بننا ہے میں نے اپنا ذاتی مقصد یوں تیہ کر لیا میرے لئے یہ کافی ہے تو اب دنیا میں بہت سے لوگ صرف اس خیال پر اپنی زندگیاں گزارتے اور ٹھک ٹھا گزار لیتے درسی طرف کچھ لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں کہ کہ نہیں یہ کافی نہیں ہمارے لئے کوئی آقبت ہونی چاہیے میرے مرنے کے بعد مجھے کہیں اور جانا ہے تو جنم ہوں گے اس جہاں کے بعد ہم دوسرے میں جائیں گے پھر تیسرے چوتھ ہے بدمت میں وہ شاید نروانہ پہنگے انسان کی نفسیاتی کیفیت کو ایک سٹینڈر کے پسیجر کے طائق اگر ڈیل کریں اور اس کو ایک سٹینڈر پر رکھیں ایک انسان مطمئن زندگی گزارے تو باب ایک نہیں ہو سکتا اس کا انحصار اس پہ ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کس مذہب کے اندر آپ کے اطراف کس طرح کے لوگ تھے کس نظریہ کے تھے تو جو ایتھیس گھرانے ہیں ان میں جو بچے پیدا ہوتے وہ بھی ویسے ہی زندگی گزارتے اگر کوئی مسلمان پیدا ہوتا وہ سمجھتا کہ اس کو جنت جانا ہے